اچھا کیا لگتا آپ لوگوں کو اگر بیچلرز کے لیے اگر آپ آئیں اور 40 آورز ورکنگ مطلب آپ کو الاو ہیں افیشلی تو کیا آپ اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں یہاں سے کور اپ کر سکتے ہیں اور کیا آپ اپنی ساتھ سیونگ کر سکتے ہیں بیچلرز کے لیے تو یہ وہ جو کوئیسٹنز ہیں اس کانسر میں آپ کو اس ویڈیو کے نئے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے کی نئے کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ بیچلرز ڈگری کے لیے آتے ہیں تو آپ کو جو افیشلی الاوڈ ورکنگ آور ہیں وہ ہیں 40 مطلب پر ویک ٹین ورکنگ آور ہیں اور اگر ایک ویک مطلب ایک منتھ میں ہمارے پاس نارملی 4.2 ویکس ہیں رفلی ہم اس کو اون ایوریج کرتے ہیں کہ 4 ویکس ہیں تو آپ کو جو الاوڈ ورکنگ آورز ہیں وہ ہیں 40 تو اب اس 40 آورز میں اگر آپ مطلب 40 کے 40 آورز ویل کر کے کسی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے گینسٹ آپ کو جو کام ملے گا مطلب اس میں جو پیسے ملیں گے گر ہم 10 آور 10 یوروپ پر آور کے حساب سے لگائیں تو وہ 400 ہے ٹھیک ہے اس میں اچھی چیز یہ جاتی ہے کہ وہ جو آپ کے 40 آورز ہیں اگر آپ 40 آورز کام کرتے ہیں تو یہ جو ارننگ ہے یہ ٹیکس رینج سے بلو آتی ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے آپ کو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا وہ end of the year آپ سے وہ ریموو ہو جائے گا سیکنڈ پوزٹیو چیز اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو جو 65 یورو اپروکسیمیٹلی ہیلتھ انشورنس ہے وہ آپ کی ویب آف ہو جائے گی یعنی ویب آف اس طرح ہوگی کہ کمپنی جو ہے آپ کی بہا پہ آپ کی جو انشورنس ہے وہ پی کر دے گی تو پیچھے جو ہمارے پاس دو اڈوانٹی چیز یعنی کہ سیلری کے ساتھ ساتھ ہوئے کہ ایک جو 400 ہے یہ ٹیکس فری سیلری آ جائے گی سیکنڈ لی آپ کو 65 یورو کا بینفیٹ ہو جائے گا ہیلتھ انشورنس کے رینج میں اب ہم اس کو پلاسیفائی کرتے ہیں فردر کے ہمارا ایکسپینڈیچرز ٹو ارننگ ریشو میں ہم اس کو کیسے فیلٹر اوٹ کرتے ہیں اگر آپ آج کے دور میں اوستی آگتے ہیں تو ایوریج روم کی جو کاؤست ہے وہ 300 یورو ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پلاس اگر آپ فوڈ کے ایکسپینڈیچرز صرف فوڈ کے ملائیں اور آپ فل سیونگ بھی کریں تو وہ 150 کے قریب قریب آپ کے پہنچتے ہیں مطلب نارملی 200 کے قریب اس میں آ جاتے ہیں فوڈ پلاس کلاؤتھیں مطلب ہم شاپنگ بیارہ تو نارملی از سٹوڈنٹ ہر منت نہیں کرتے تو فوڈ پلاس کلاؤتھیں میں ایوریج جو ہے نا وہ 200 ہے تو ہم اگر سیونگ رینج میں آئیں تو وہ 150 140 کے قریب آتے ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے نا صرف یہی کھانا اور رہائش اور یہ جو چیزیں ملا کے نا ہمارے پاس جو بند رہی ہیں وہ بند رہی ہیں فور ہنڈر فیفٹی کے رینج میں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فور ہنڈر فیفٹی وہ وہ ایکسپینڈیچرز ہیں جو ہر بندے نے مینیمم لیول کے اوپر آ کے بھی کرنے ہیں اور اب آپ کی انکم ہو رہی ہے فور ہنڈر فور فیفٹی آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں تو یہ ایک آپ کا فیفٹی یورو پر منت آپ کا جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو سٹیج ہوتا جائے گا پر منت فیفٹی یورو اپنے ایکسپینڈیچرز آپ کے آ رہے اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ بیچولر کے لیے آ رہے ہیں اور آپ فل سیونگ موڈ میں مطلب فل اکانومیکل تینکن کے حساب بگر حساب سے بتاؤں تو تو اس کو ہم سیو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ سمیسٹر کی بریک جو آتی ہیں جو مطلب ایک سمیسٹر کے اپنے اگزیم دی ہیں اس کے بعد اگلا جو سمیسٹر ہے اس میں آپ کو ہوتا ہے ای 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 س کی تھروہ اگر کمپنی آپ کو پرمیٹ کرے مطلب ایک اس کے لیے یا کمپنی آپ کو کہتے ہیں effectivement ہوتاAP900 کرلے یا فل ٹی합 کے آرز کام کرلے یا فیرین آپ کرلے کمپنی آپ کو ہوتا ہے آپ کو جینا پھر اپنے ای 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 سی کی پاس جانا ہے اور ای 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 س کو بتانا ہے کہ میری exam ہو چکے ہیں اور نیک سیمیسٹر جو ہے وہ اس ڈیٹ کو شروع ہو رہا تو وہ ڈوریشن کے لیے آپ کو پرمیشن مل جائے گی 40 ڈیز 50 ڈیز 30 ڈیز ڈیپینڈنگ اپن یونیورسٹی اور آپ کی ایک سیم شیئل کے اکرنا تو اس میں آپ ارننگ نورملی جو ہے تھاؤزنڈ پلاس ہو جاتی ہے تو سال میں دو دفع یہ آپ کے پاس ٹائم آئے گا تو یہ چیزیں آپ کو پلاس مائنس کر کے جو ہے وہ آپ کور اپ کر لیں گے لیکن یہ ایک سٹریم لو بہت زیادہ آپ نے کوئی ادھر ادھر خرچے نہیں کرنے صرف کھانا اور مطلب پر ہائش اور اس طرح نا ٹائیڈ بجٹ کے ساتھ تو وہ ایک possibility ہے جس میں آپ کو think کرنا ہے اگر آپ بیچلر کے اوپر آتے ہیں اور آپ کے اپنے finances ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو end پہ summarize کر دیتا ہوں اس چیز کو سب سے پہلے کیا چیز ہے کہ آپ کی جو earning ہوگی وہ 400 ہوگی کیونکہ 10 euro پر hour کے حساب سے 40 hour آپ کو long ہوں ٹھیک ہے second point آپ کی جو health insurance ہے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ 65 euro کے قریب وہ آپ کی company دے گی ٹھیک ہے third جو ہیں آپ کی فیری ان جو ہیں سمیسٹر کے end پہ وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کی earning ہے سال کی پر منت میں جو normally 400 ہے اور آپ کے جو minimum expenditure ہیں housing اور food وہ ملا کے 450 کے بند رہے ہیں تقریبا ٹھیک ہے تو 50 euro کا آپ کا gap آ رہا ہے یہ gap ہم کور کرنا ہے یا کیسے کور کرنا ہے یہ ہم نے کرنا ہے فیری ان میں جب سمیسٹر ایک ختم ہو رہا ہے نیکس سمیسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے دوران جو ٹائم ہے اس میں ہم نے کوئی ایسی جوب دونڈ نہیں ہے کہ جو آپ کو مطلب جوب ملے جس میں آپ فل ٹائم کام کر سکیں مطلب فل ٹائم سے مراد ہے پر ڈے آپ ایٹ آور کام کر سکیں اور فائیو ڈے آ ویک مطلب وہ ہو 40 آور کی یا 35 آور کی وہ پر منت پر ویک حساب سے وہ جوب ہو تو اس میں آپ ایک ماہ یا دھا ڈیڑھ ماہ لگائیں اور آپ کے پاس جو ہے گیارہ سو بارہ سو یورو اس میں آ جائیں تو یہ جو گیارہ سو بارہ سو یورو آپ اپنے بجٹ میں ایڈ کر دیں اینویل میں ٹھیک ہے تو یہ ایک وے ہے جس کے اوپر آپ تھنک کریں آپ اپنی پلاننگ کریں اور آپ خود سے ڈیسائیڈ کریں کہ کیا میں بیچلر میں کور اپ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یا مجھے کوئی سیکنڈ اوپشن بھی دیکھنے چاہیے ٹھیک ہے امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی پلیس یوٹیوب میں کومنٹس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں میں انشاءاللہ اس ٹوپک کے اوپر مزید ویڈیوز بھی بناوں گا بیچلر کے لیے میں ایک دو دن میں ایک نئی ویڈیو بناوں گا جس میں میں ایکسپلین کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ فردر جو اپرجونٹیز ہیں کہ کس طرح وہ اپنا یہاں پہ سروائیوال کے جو بیچلر میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں انٹی ٹیسٹ اور یہ وہ کیا چیز ہیں تو وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو پلیس میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے اندر کومنٹس کریں میں آپ کو اس کے جو ہیں انشاءاللہ آنسر دوں گا thank you very much thank you for your time bye bye see you next time اللہ حافظ